بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسی امیت کے ساتھ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آج کا ویلاغ کرتے ہیں شروع بونتا باندی ہو رہی ہے جو کہ نہیں تھی ہونی چاہیے کیونکہ لوگوں کی فصلے رہے ہیں وہ باہر ہیں لیکن اس ذات وہ بہتر جانتی ہے جو وہ کر رہی ہے اور اس کی جو کینگی ہوتی ہیں ان کے آگے بندہ بے باس ہوتا ہے کوئی انسان یہ کام کرتے ہیں فٹ بولت یہاں ہے کیوں لیکن جب وہ ذات کرتے ہیں اس کی کرنی برداشت کرنی پڑتی ہیں تو وہ ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے اور یہ سب کے لیے بہتر ہوتا ہے لیکن اپنے سمجھے کی بات جو وہ ذات کرتی ہے وہ بہتر کرتی ہے ابھی کافی لوگوں کی جو فصلے ہیں وہ جانب باہر ہیں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے میں تو آگے ہوں آج ٹیریا پہ چارہ بھی اٹھانا ہے بھو جان کے پاس جانا تھا ہم نے وہ گندم بھی لینے لیکن ابھی جو ہے جو موسم ہے نا وہ بھی حراب ایسے بھی جائے گی انہوں نے طول کے ہر چیز جو ہے وہ طوروں میں پیہ کر دی ہے بس وہاں سے اٹھانی ہے اور یہاں پہ لے کے آنی ہے پہلے ان سے پوچھا تھا ان کو بولا تھا لیکن ان کے پاس نہیں تھی لیکن جنہوں نے ان کے گندم کی کٹائی کی انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ پیسے لے لو گندم چھوڑے تو وہ ریکویسٹ جو ہے نا وہ مان گے گندم چھوڑے تو اب جو ہے نا مامو جان کو انشاءاللہ پیسے دے کے پھر گندم حاصل کھائیں گے ٹھیک ہے پیسے الحمدللہ تو ابھی جو ہے نا وہ گدہ گیری جس کو ہم ریڈی بولتے ہیں وہ بھی نہیں ملی وہ ملے گی تو تیل جانا ہے امید جان کہنا کہ کاغل جو ہے شاپر مومی ہمارے پاس ہے تو آپ جاؤ اس کو لے کیا جو کام ہاتا مطابق ہونے دو تو اب دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے یہ ماشال جو ہے نا ہمارا امرود ہے ٹھیک ہے اب اس میں جانا یہ دیکھیں یہ پھل پارڑا ہے ٹھیک ہے اس کو جانا یہ سنڈی جانا یہ کھا رہی ہے سارا جو کام ہے وہ خراب کھا رہی ہے پتا نہیں کیوں ایسا مسئلہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ سارا اس کو جانا یہ سنڈی کھا رہی ہے یہ دیکھیں اسے پھل پڑھ رہا ہے کل نے گیا گا تھا لینے دو آئے پاس ایک بوٹر ہے ہم نے کیا کرنی ہے پوری بوٹل وہ کہیں پوری بوٹل ہے کہ نہیں لیکن میں نرسریہ سے پتہ کروں گا ہو سکتا ہے کہ اس سے جانا وہ مل جائے پیچھے ہمیں جانا وہ چھڑی جانا وہ کاش کر دیا ہے لیکن ابھی تک ابھی تک وہ نہیں نکلی ڈانڈو آئے جو وہ جات کرے وہی بات بہتر ہے اور نیکس جانا وہاں پہ وہ ابھی جانا وہاں پہ وہ جا رہا ہے آج اس کو کٹ لیا ہے ابھی جانا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ گندم وہاں کونسی باہر پڑی ہے مامو جان کے پاس ہی ہے انہوں سے لینی ہے دس منہ ان کے پاس تھی انہوں نے مجھے پھر کال کی کل کے دس منہ انہوں سے آپ لے لو باقی باہر سے لے لینا ٹھیک ہے جو دس منہ وہاں ہم ان سے لے آئیں گے ان کو پیسے بھی الحمدللہ دے آئیں گے وہ پیسوں کی بات نہیں کرتا وہ کہتا ہے اٹھاؤ لیکن نہیں آئے ان کے پہلے بھی احسانت ہیں ٹھیک ہے تو بندہ کیوں پھر ایسا ہے بندہ اگر بندہ ہانا اس کا باز بکڑ نہیں تو اس لیے ابھی بارش کا موسم ٹھیک ہے مبائی بارش پڑ رہی ہے تو ابھی ہم دو دن تین دن ڈلے کر لیں گے ٹھیک ہے اور جو یہاں سے لانی ہے کپوروائل سے وہ ڈون کے دیکھے وہ گندم جو میں لے آئیں گا ٹھیک ہے وہ بھی بارش کے بعد لے کے آئیں گا اور ابھی جانور کی توری وہ بولا ہو گیا کہ ابھی کافی مہنگی ہے تو ابھی نہیں لیں گے تو ابھی میں یہ اٹھا ہوں چاہنا بس یہ ہی رہ گئے ہیں پھر اس کو بھی خیل چلا آگئے اس پر چلی بیجھ دیں گے تو اس لیے ابھی اس کو ڈلے کر دیا ہے لیکن اللہ حیر کرے اللہ پاک رحم فرمائے کیونکہ بہت زیادہ جو فصلے ہیں وہ باہر ہیں کچھ کی کھڑی ہیں کچھ کی کھڑی ہیں کچھ کی کار چکی ہیں ان کی وہ پڑی ہیں ہی پڑ چکے ہیں لیکن وہ ذات بہتر جانتی ہے کیا کرنا کیا ہوئی تو وہ ذات بہتر جانتی ہے ابھی وہ دیکھیں پیچھے وہ شاید آپ کے نظر آرہ ہو زوم میں نہیں کر سکتا تو وہاں پہ وہ ابھی پڑی ہیں کچھ کی کھڑی ہیں تو میں ان کو کل بولا کہ توری کہتا ہے ابھی توری نال ابھی کام تیز ہے آپ کا دو ڈا ہی ہزار بچ جائے گا انشاءاللہ تو جب ہوگا میں آپ کو توری پیار بہتر گھٹے ہیں لیکن وہاں نہیں کھلی لیا تو کھلی لیا گیا الحمدللہ ہمارا جو کمرہ فل ہو جائے گا الحمدللہ سارا کام جائے وہ ختم اور پورے سال کی ٹینشن تو الحمدللہ اب میں دوسری پانی اٹھاؤں اور چھوڑوں چلیں گا بارش شروع بوندہ باری تیز ہو گئی ہے گائے کو پانی پی لانے کے لئے گیا لیکن موسم ٹھیک تھا اس نے پانی نہیں پیا وہ چھوڑا ہی کھا رہی ہے اس کا ابو جان نے بولا کہ یہ لگایا ہوا ہے ہم نے پانی کے لئے اور نیچے جو انہوں نے بڑا یہ ڈرمی جائے گا جب پانی آنا وہ مٹی نہیں اس میں پڑے اور یہ پانی یہاں سے جب یہ زیادہ ہو جائے اور تو پھر یہ باہر نکلے تو یہ تھا کام چارہ بھی جو انہوں نے لے آئے ہیں پانی بھی جو انہوں نے نکالیا ہے ہمارے بور کا مسئلہ ہے اب ابھی ہم نہیں کروا سکتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی کروا دیں گے انشاءاللہ جب اس ساتھ کو منظور ہوا تب انشاءاللہ ابھی نہیں اور ہوا بلکل بھی نہیں چاہ رہی ہوا بلکل باندھ ہے کسی قسم کی کوئی بھی نہیں ابھی باعث آواز آ رہی ہے ابھی باعث جو انہوں نے کافی تیز ہو جکی ہے تو جلدی جانا ہے گھر کے طرف اوپر میرے سایا کا درہت ہے ابھی جانا ہے گھر کے طرف جاتے ہیں تو گندم جانا وہ نہیں لے کے آئیں گے وہ کل یا پرسو چوزدہ بھی لے کے آئیں گے انہوں نے پیسے بھی جمع کروا دیں گے رہ گئی بات اس امروت کے بوٹے کی تو اس کا بھی کچھ کرنا ہے کیونکہ یار پھال دے رہا ہے ابھی اتنی اس کی سیوہ کی ہے اتنا اس کو کیا ہے تو اب وہ پھال نہ دے تو اگر لانے ہی پڑی تو پھر وہی میٹسل لے آئیں گے چار سو پانچ سوال جو لانی ہے پھر کبھی کام آ جائے گی اگر اسپائر نہ ہوئی تو وہ لے کہیں گے یہ تھا ہمارا گندم جو ہے وہ آج نہیں آ رہی وہ نہیں آ رہی وہ ہم نہیں لائیں گے تو توڑی بھی جانا انشاءاللہ باعش کے بعد ہی آئے گی تو ابھی میں جا رہا ہوں گھر کی طرف گھر جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں تو پھر سوتا ہوں تھوڑی دیر پھر ریڈی شیڈی ہو کے آفیس کی طرح ساتھ بچ کے پچیس منٹ تو سوا نوجہ کا ٹائم ہے ابھی میں تھوڑی دیر آدھا گھنٹا سو لوں اور سو کے پھر اٹھوں شاور لوں اور ایڈ شیڈی ہو کے باعش بند ہونے کا انتظار کروں گا پھر جاؤں کام پہ تو ابھی جو ہے میں دیکھیں میں آنکھوں میں نیم جو ہے نوار یہ کام کوئی بھی نہیں اگر نہیں سوڑا اگر پھر آفیس جا کے جو ہے مجھے وہ نیم آئے گی تو آئی خوب کہ آپ کو میں آئی یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر لگا تو پلیز اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرنس اور فیملی میور کے ساتھ وہ اپنے بھائی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں یار میں کوئی شارٹ کٹ رستہ نہیں اپنا ہوں گا اپنی مہد بھی جوانا وہ اوپر جاؤں گا اگر اس ذات کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ ٹاٹا بائے بائے